وہی وہاں سے بول رہے ہیں کہ کسانوں کے لئے یہ لاغو کرو وہ لاغو کرو ایسا کرو ارے بھئیہ دکھ سال ساٹھ سال تم وہاں بیٹھے کیا کیا وہ تو بتاؤ ضرور کسانوں کے لئے سب کو مل کے بولنے کی بات ہے سب کو مل کے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمارا انت آتا ہے اور آج کی تاریخ میں اس انت آتا کہ ہم بات یہاں پہ کرتے ہیں لیکن اس انت آتا کہ فائدے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے صرف یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں بولوں گا اس بول کے اس کے بعد میں میرے شیطر میں بڑیا میں کہہ سکتے دوں گا میرے شیطر کے اندر بڑیا خوٹو چھپ جائے گی اور اس میں میرے انت آتا کو خوش کر دوں گا موزد کہا گیا آج ہم بول رہے ہیں لال بادور شاستری زی نے اس ٹائم پہ ایک نعرہ دیا تھا جب بینک رکال گرا تھا ایک ٹائم کھانا کھانے کے لئے منع کیا تھا اور اس کسان کو یہ کہا تھا کہ آپ دو دو فصل ہوگا ہو تین فصل کرو تاکہ یہ دیس جو ہے یہ دیس آفدہ سے بچے دیس بچ سکے اور ہمارا وہ کسان اس نے اس وعدے کو پورا کیا اس نے دھان ہوگا کے دیا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آج بھی اس کسان کو آج بھی ٹھک رہے ہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں نوکریوں میں چھٹا ویتنائیوگ ساتوہ ویتنائیوگ لگا لیکن کسانوں کا نیلتن مولیے کہاں پہنچا وہ کوئی نہیں بولے گا جب اٹل بیہاری واسپہی جنہیں ندیوں سے ندیوں کو جوڑنے کی بات کی تھی وہ حقیقت میں کسانوں کے ہیت کی بات تھی آج کسان کو پانی جیئے آج کسان کو اپنے کھیت کو سنچت کرنا ہے جو دھان ہوگا کے ایک ٹائم گھوگا رہ کے آپ تک دھان پہنچاتا ہے جتنے بھی میرے مطر یہاں بیٹھے ہیں مہدے کوئی بھی بول رہا بھی جیسے پیچھے وہاں سے بولے کسان ہے ارے بھئیہ یہی تو دکت ہے نا کسان کی بات کرنے تب یہی آجاتا ہے چہر سے بھی آجاتا ہے مہدے میں میرے ٹائم میں بول رہا ہوں کہ ٹائم میں آپ کو کوئی سمجھے آ رہی ہے تو ٹھیک ہے پھر میں چھوڑ دیتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے مجھے ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے کسان کے لیے ہم جو کرنا ہم تو کریں گے مہدے ویریندر جی کو بھی ساتھ میں یہی آپ نے کہا تھا کہ آپ سجھے ارے مہدے ہم وہی تو بات کر رہے ہیں اس کی سمجھے کا جڑ کا ہے یہاں پہ آکڑے گنواتے آپ جی ڈی پی یہ وہ سب آکڑے گنواتے ہو بہت ہے آپ کو پتہ ہے پلیز سر آپ کو پتہ ہے سمجھے کا ہے سمجھے یہاں ہے جب کسانوں کا دھان وہاں پہ بجار میں جاتا ہے بجار میں جب اوچے بھاو پہ جاتا ہے تب کسان اپنے کھیت میں وہ چیز ڈالتا ہے جب پیاج 80 روپے پہنچتا ہے تب کسان بولتا ہے میں پیاج اگاؤں گا میری بیٹی کی شادی کروں گا میرے گھر کے اندر میں رونک لاؤں گا میرا مکان مناؤں گا جب پیاج بجار میں آتا ہے تب اس کی قیمت 2 روپے کلو ہوتی ہے مہدے ٹومیٹو ہمارے وہاں پہ ہوتا ہے چالیس بچان روپے کلو ٹومیٹو کا بہا پہنچ جاتا ہے جب ٹومیٹو نیچے جاتا ہے تب کسان کا ٹومیٹو بجار میں آتا ہے وہ بیچوں لیے سب کھا جاتے ہیں ہمارا یہی نمی دینے اگر بیٹھ کے ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہم یہ سوچیں